اسلام علیکم دوستو تو کیا حال ہے ٹھیک ہے فٹے امید آپ سب دوست خیرے سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بندر کے لیے کی سہر کرانا جا رہا ہوں جو کہ نتیا کے لیے سے یہی کوئی دس سے بارہ کلومیٹر پہلے آتی ہے دوستو دوستو یہاں پر بہت ہی زیادہ درات میں بندر دیکھنے کو ملتے ہیں اور کچھ بندروں سے میں آپ کو ہیلو ہائی کرا کے دکھاتا بھی آئیے دوستو ذرا اس بندر سے ہیلو ہائی کر لیں اینہا غصہ دوستو یہ بندر تو کافی تھکا وہ محسوس ہو رہا ہے اور دوستو روڈ کے اس سائیڈ پر کافی زیادہ بندر کھیل کود کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے چھوڑے چھوڑے بندر نظر آ رہے ہیں دوستو یہ ایک اور شغارتی سا بندر کار کے چھت پر بیٹھا ہے اور سواری کر رہا ہے آئیے ذرا اس سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں آپ کو کچھ نہیں کہتا یہ ہے لگتا آپ نے کچھ کھلایا ہے یہ مزے لیتے ہیں سارے ہیں بندروں کے ہملا ڈوی زالبوں اے شاکیلہ یہ ظالم ہے یہ تو ظالم ہے وہ آگ سے گرتے ہیں دوستو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ان بندروں کی دادات میں اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں یہ بندر تو مجھے لگتا ہے اس کار کا ششہ توڑی دے گا تو آئیے ذرا اس سے تھوڑی سی چھیڑ کھانی کرتے ہیں اوہ یہ تو بڑے جھولے کھا رہا ہے دوستو دوستو یہ اللہ کی قدرت تو دیکھیں اور جانوروں میں بھی ماں کا کردار کتنا عالی ہے اور ماں نے کیسے اس بچے کو سنبھالا ہوا ہے لوگوں سے ذرا غور فرمائیے گا اچھا دوستو ان تمام بندروں کی یہاں پر موجود ہونے کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ یہاں پر لوگوں کا حجوم آتا ہے اور وہ ان کو کھانے کی اشیاں پروائیڈ کرتے ہیں جیسے سٹے ہو گئے یا اور کچھ کھانے کی دیگر چیزیں ہیں ایسے کیلے وغیرہ وہ پروائیڈ ہی نہیں کرتے ہیں تو یہ یہاں پر اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ ان سے انجوائی کرتے ہیں اور یہ لوگوں سے انجوائی کرتے ہیں اور کھانا بھی انہیں ملتا رہتا ہے دوستو ایسے ہی یہ آپس میں رونک ملہ لگائے رکھتے ہیں اور یہاں پر کافی لوگ آ کے خوب انجوائی کرتے ہیں ان کے حرکتوں سے اور ان کو کافی چیزیں بھی دیتے ہیں کھانے بھی نہیں کی اور کافی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہیں بہت زلیل بھی کرتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے کہ یہ جانور ہیں بے زبان ہیں تو ان کو اتنا تنگ مت کیا کریں کہ یہ بہت زیادہ دل برداشت ہو جائے تقریبا سارے ہی بندر اپنے اچھل کود میں مصروف ہیں اور کافی فیملیز آئیویں ہیں جو ان کی یہ اچھل کود کو بہت خوشی سے دیکھ پی رہی ہیں اور یہ دیکھئے کا ذرا ماں اور بچوں کا کیسا رشتہ ہے ایک اللہ پاک نے کمال کا رشتہ بنایا ہے اور ماں بالکل اپنے بچوں کو چھوڑ ہی نہیں رہی اور یہ غالباً اسے دودھ پلا رہی ہے اور یہاں دیکھئے کا ذرا یہاں تو معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ وہی شرارتی بندر ہیں جن کے میں قریب ہی جاتا تھا تو یہ مجھ پہ جھپٹنے کی کوشش کر دیتے اور یہاں جب ان کو کھانے کے لئے کچھ دیا جا رہا ہے تو یہ ایسے لے رہے ہیں جیسے کوئی انسان موسیقی موسیقی یہ دیکھیں ذرا دوستو یہ دو بندر تو بڑے ہی کھانے پینے ہیں مصروف نظر آ رہے ہیں اور ان کو دنیا لگ کوئی ہوش ہی نہیں ہے موسیقی اور میں جیسے ہی قریب کیا ہے اس چھوٹے سے بندر رکے تو اس کی ماں نے اسے کیسے اپنے سینے سے لگا لیا ہے دیکھیں دوستو یہ ہوتی ہے ماں موسیقی 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 اللہ ایک حافظ ناصر موسیقی موسیقی